آخر کار پاکستان کے وزیراعظم عمران خان رہا ہو ہی کہے گرفتاری کے خلاف دو دنوں سے پاکستان جل رہا تھا اور اسی بیچ عمران خان کی رہائی کا حکم سامنے آگیا اب عمران خان رہا کی ساس لیں گے سپریم کورٹ نے نہ صرف عمران خان کی رہائی کا حکم دیا بلکہ گرفتاری کو غیر قانونی بھی کرا دیا ساتھ ہی نیپ کی کاروائی پر بھی سوال اٹھائے کورٹ نے کہا کہ نیپ سے ملک کو کافی نقصان ہوا ہے کورٹ نے مزید کہا کہ ہم ملک کو جلنے نہیں دیں گے دوسری طرف مریم نواز نے کورٹ کے پیسلے پر سوال اٹھا دیا ہے انہوں نے کہا کہ کورٹ نے ایک ایسے مجرم کو رہا کیا اگر ملک میں کچھ ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار پھر کورٹ ہی ہوگا تو سپریم کورٹ کے پیسلے پر ہی سوال اٹھا دیا ہے مریم نواز نے آپ کو بتا دے کہ سپریم کورٹ نے بھٹکار لگائی تھی کہا تھا کہ جو گرفتاری ہوئی ہے یہ غیر قانونی طریقے سے ہوئی ہے اسے تصمیم نہیں کیا جا سکتا ملک کے سامنے ایک نظیر پیش کرنے کی ضرورت ہے عدلیہ پر لوگوں کا یقین ختم ہو جائے گا آئی ڈی کو سمن بیجا گرفتاری کے حوالے سے جواب طلب کیا ہے کہ آخر اس گرفتاری کو کس طرح انجام دیا گیا تھا اسے بیچ مریم نواز نے کہا کہ ایک مجرم کو سپریم کورٹ نے رہا کیا ہے اب جو بھی خالق ملک کے ہوں گے اس کے لئے سپریم کورٹ ہی ذمہ دار ہوگا آپ کو بتا دی کہ کورٹ کے فیصلے پر ہی مریم نواز نے سوال کھڑا کر دیا ہے بڑی خبر ہے پاکستان سے یہ تمام اپ ڈیٹس آپ تک پہنچا رہے ہیں سپریم کورٹ عمران خان پہنچے تھے اور آخر کار عمران خان کو راحت ملی سپریم کورٹ سے عمران خان نے کورٹ سے نکل کر راحت کی ساس لی انہوں نے کہا کہ مجھے گھر جانے دیا جائے فوری طور پر ترنت سپریم کورٹ نے کہا کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے انہیں کسٹڈی میں نہیں رکھا جائے گا حالکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ضرور پیش ہونا ہوگا عمران خان کو اس معاملے کی جو سمات ہے اب اس میں جواب دینا ہوگا تو فوری طور پر جو رہا کرنے کا آرڈر ہے اسے اس طرح بھی تسلیم کیا جا رہا ہے کہ وقتی راحت عمران خان کے لئے آگے کی صورتحال کیا ہوتی ہے وہ دیکھنا ہوگا کیا عمران خان کی یہ واپسی سمجھی جائے یا پھر ابھی سیاسی بہران مچنا باقی ہے پاکستان کے اندر کیونکہ پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں وہ اس وقت سرکوں پر اترے ہوئے ہیں ایسے میں عمران خان کی رہائے کے بعد اب کیا شخل اختیار کرتا ہے تشدود پاکستان کے اندر وہ بھی دیکھنا ہوگا کیا عمران خان ایک بار پھر سے اُبھرتے ہوئے نظر آئیں گے کیا ایک نئے منصوبے کے ساتھ وہ اس لڑائی میں حصہ لیں گے یہ تمام سوال ہیں جو اس وقت اٹھنے لگے ہیں اور اس وقت کے ایک اور عام خبر آپ کو بتا دی کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ پہ گیارہ بجے پیش ہی ہونے والی عمران خان کی عمران کل ہوں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش سپریم کورٹ رہائی کا حکم دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس معاملے میں اسلام آباد ہائی کورٹ پیش ہونا ہوگا عمران خان کو کل گیارہ بجے کا وقت ہے گیارہ بجے عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہوگا بڑی خبر اس وقت کیا آپ تک پہنچا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل عمران خان کو پیش ہونا ہوگا گیارہ بجے کا وقت مقرر کیا گیا ہے عمران خان کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے گیارہ بجے عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہوگا سپریم کورٹ نے آج راحت دیتے ہوئی یہ حکم دیا تھا کہ اماملے کی جو سمات ہے یہ اسلام آباد ہائی کوٹ میں اسی طرح سے جاری رہے گی اور امران خان کو اب اسلام آباد ہائی کوٹ کا رکھ کرنا ہوگا وہاں پر جو تمام سوال ہے جس طرح سے سمات چل رہی تھی وہ وہی پر اسی طرح سے جاری رہے گی لیکن جو ترک امران خان نے رکھے تھے گرفتاری کا جو ترعیقہ تھا سپریم کوٹ نے اس پر ناراضگی کا ضرور اظہار کیا آئی جی کو سمن بھیجا تھا اور اب عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے کے لئے کہا گیا ہے کل گیارہ بجے عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچیں گے نو تاریخ ہو بھی عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ پیش ہونے کے لئے ہی پہنچے تھے جب کورٹ کے باہر سے ان کی گرفتاری کی گئی بتا دے کہ نیپ کی وارنٹ پر عمران خان کی گرفتاری ہوئی تھی حالکہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیڈران اس کے رفتاری کو صاف طور پر اغواب عطا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ مجھے اغواب کیا گیا مجھ پر ظلم کیا گیا مجھے تشدد کا سامنا کرنا پڑا کسٹڈی کے دوران مجھے انجیکشن دیا گیا مجھ پر ڈنڈے چلائے گئے یہ کافی الزمات ہیں جو عمران خان نے لگائے ہائی کورٹ میں پیشی کے دوران بھی عمران خان یہ الزمات لگاتے نظر آئے تھے اور آج جب سپریم کورٹ میں عمران خان کو پیش کیا گیا وہاں پر بھی یہی ترک عمران خان نے رکھے تھے اور انہوں نے کہا کہ انہیں راحتی جانی چاہیے سپریم کورٹ سے فلال عمران خان کو راحت مل گئی ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ پاکستان کو جیل نہیں بننے دیا جائے گا اور ملک کے خالات کو مزید جلنے کے لیے نہیں چھوڑا جا سکتا جس وجہ سے یہ بڑا فیصلہ سپریم کورٹ نے سنائے ہے اب اس فیصلے کے پیچھے کیا اثر دکھائی دیتا ہے کہ عمران خان کا جو منصوبہ ہے وہ اور پختہ ہوگا کیا ایک اور بڑے لیڈر کے طور پر عمران خان واپسی کرتے ہوئے نظر آئیں گے یا پھر ابھی سیاسی صورتحال تبدیل ہوگی عمران خان کو کچھ اور چائز ہیں جن کا سامنا کرنا ہوگا اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب گیارہ بجے وہ پیش ہوں گے تب دیکھنا ہوگا نو تاریخ کی تصویر اس فقط آپ دیکھ سکتے ہیں اور گیارہ آج کی تصویر جب عمران خان کو راحت ملی ہے یہ دو دن میں پاکستان جلتا ہوا نظر آئے ہیں نومائی دوہزار تیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا نیاب کے وارنٹ پر القادر ٹرسٹ کا ایک پورا معاملہ تھا کرپشن کے جو چارجز عمران خان پر لگے تھے اس کے تحت گرفتار کیا گیا تھا حالانکہ سپریم کورٹ نے پھٹکار لگائی آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں کہ کس طرح سے رینجرز نے جبرن عمران خان کو پکڑا اور گاڑی میں بٹھا کر انہیں یہاں سے لے گئے پی ٹی آئی نے کچھ دیر تک تو یہ بھی الزام لگائے کہ اغوا کیا گیا ہے لیکن جب گرفتاری کی خبر سامنے آئے تو پورا ملک تشدد کے خالات کو جھیلنے لگا پی ٹی آئی کے جو کارکنان تھے وہ سڑکوں پر اترے آگ زنی کی توڑ پھوڑ مچائی پبلک پروپٹی کو نقصان پہنچایا آج گیارہ مائی کی یہ تصویر ہے اور اور آج عمران خان کو رہا کیا گیا لیفٹنینٹ جنرل سنجے کل کرنے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ڈیفینس ایکسپرٹ سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ عزیسلام کو وقت دینے کے لئے عمران خان کو راحت تو ملی ہے کئی سوال اب اٹھنے لگے ہیں کیا عمران خان کو یہ وقتی راحت دی گئی ہے کیا سیاسی جو صورتحال ہے وہ تبدیل ہوگی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں